اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ محترم اور معزز علماء کرام ذمہ داران جماعت و جمعیت میرے اپنے بزرگو نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ عنوان آپ نے سنا کہ اسلام نصح اور خیر خواہی کا دین ہے اس کا سیدھا اور سادھا پیغام یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات میری اور آپ کی زندگی میں اسی وقت پوری طرح سے آ سکتی ہیں جب ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر خیر خواہی کے جذبے کو پالنا سیکھیں دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ترہ ترہ کے جذبات اور احساسات کا مرکب بنا کر بھیجا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نفس میں خیر کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے اور اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے شر کا جذبہ بھی عطا فرمایا ہے کہا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا اللہ تبارک و تعالی نے نفس کے اندر تقوی کی بات بھی رکھی ہے فسق و فجور کا جذبہ بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جذبات عطا فرمائے ہیں ان جذبات میں سے ایک بڑا ہی اہم جذبہ ہے وہ ہے آدمی ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتا ہے اپنا بھلا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے نفع پہنچانے والی ہر چیز مجھے ملے نقصان پہنچانے والی کوئی بات میرے قریب ہٹکنے نہ پائے زندگی کی ساری جدو جہد زندگی کی ساری کوشش اور زندگی کی ساری محنت انسان کی دنیا کے اندر اسی جذبے کے تحت ہوتی ہے حتی کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں جہنم سے بچ جائیں یہ خود بھی ہمارے اپنے مفاد کی بات ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم دنیا میں خیر میں جائیں شر سے بچیں فائدے میں رہیں نقصان میں نہ جائیں اور آخرت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے جہنم سے ہم اور آپ کو نجات ملے یہ جذبہ اپنے آپ میں کوئی غلط جذبہ نہیں ہے اس لیے کہ اسی پر انسان کی زندگی کی محنت اور جد و جوت کا دار و مدار ہے انسان اگر اپنے نقصان سے بے نیاز ہو گیا تو جینے کا سلیقہ بھول جائے گا زندگی میں جینے کے لیے جو آدمی کے اندر ایک ہمت حوصلہ مقابلہ کرنے کی ایک سپریٹ اور دنیا میں سبقت لے جانے کا ایک جو جذبہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر آدمی اس جذبے سے پوری طریقے سے آزاد ہونا چاہے لیکن اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر جذبے کو اس کی حد میں رکھنا یہ اصل میں مسلمان کا کمال ہے انسان کو اللہ نے خواہشات دی ہیں آدمی کہے میں اپنی خواہشات کو مار لوں گا یہ انسان کی فطرت سے بغاوت ہے اسلام کہتا ہے کہ خواہشات کو مارو نہیں خواہشات کو ختم کرو نہیں خواہشات کو قابو میں رکھو حد میں رکھو یہ اسلام مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ خواہشات کو ختم کر لینا کمال نہیں ہے خواہشات کو قابو میں رکھ کر زندگی جینا یہ میرا اور آپ کا کمال ہے میرے بھائیو اس دنیا کے اندر ہم اور آپ جیتے ہیں تو یہاں جیتے ہوئے میری اور آپ کی زندگی میں یہ جو ہمارے اپنے مفاد کا جو جذبہ ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ہمیشہ اس جذبے کو نصح اور خیرقاہی کے جذبے کے ساتھ جوڑ کر چلنا چاہیے ہم اپنا مفاد اپنا بھلا بھی دیکھیں گے ساتھ میں ہمارے دل میں ساری دنیا کے لیے بھلائی کا جذبہ رہے گا ہم سب کا بھلا چاہیں گے ہم سب کا بھلا چاہیں گے ہماری ذات سے سب کا نفع ہو کسی کا نقصان نہ ہونے پائے اور آپ یقین رکھیں دنیا کے اندر اگر آدمی اس جذبے کو برابر معتدل انداز میں لے جانے میں کامیاب ہو جائے متوازن رکھے بیلنس کر کے چلنا سیکھ لے کہ آدمی اپنا مفاد بھی عزیز رکھے لیکن ساتھ میں سامنے والے کی خیرقاہی بھی کرے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے یہ آدمی اصل میں ایسا آدمی ہے جو اپنی دنیا بھی کماتا ہے اور اپنی آخرت بھی کماتا ہے ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خیرقاہی کا مطلب یہ سمجھتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو برباد کر لینا بظاہر وہ آخرت کماتے ہوں گے لیکن اپنی دنیا برباد کر لیگے یا کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ میں اور میرا نفس میری اپنی زندگی ہے میری اپنا گھر بار ہے مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے وہ دنیا بنا لے گا لیکن اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے گا اسلام مجھ کو اور آپ کو سمجھاتا اور سکھاتا ہے کہ نصح اور خیرقاہی دوسروں کا بھلا چاہنے کا یہ جو جذبہ ہے یہ جذبہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پوری گہرائی تک اترا ہوا ہونا چاہیے ہمارے دل میں ہر کسی کے لیے بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے عربی زبان میں اس جذبے کو نصیحت کہتے ہیں اردو میں ہم عام بولچال میں کسی آدمی کو اگر ہم نے خیرقاہی کے ساتھ مشورہ دیا تو اسے نصیحت کہتے ہیں عربی زبان میں اسی لفظ کو نصیحت کہتے ہیں اور نصیحت نصح یا ناصح کسے کہتے ہیں اگر عربی زبان کی تفصیلات باریکیوں میں جا کر آپ دیکھیں مثال دے کر اہل علم نے لغت کے ماہرین نے لکھا ہے کہ شہد کا جو چھتہ ہوتا ہے وہ شہد کا چھتہ لینے کے بعد اگر آدمی شہد نچوڑ لیتا ہے خالص شہد کسی پیالے میں الگ کر لیتا ہے اور اس کے بعد موم اور چھتہ اور مکھیاں جو بھی اس کے اندر ہوتے ہیں سارا کا سارا کچھرہ الگ کر دیتا ہے تو ایسا کام کرنے والے آدمی کو کہتے ہیں ناصح اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہمارے اور آپ کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں تو ہمارے دل میں دوسروں کے لیے اتنے ہی خالص خیر قاہی کے جذبات ہونے چاہیے جتنی خالص شہد چھتے سے نچوڑ کر الگ کی جاتی ہے اسلام کی نظر میں یہ اتنی بنیادی تعلیم ہے اتنی اہم تعلیم ہے کہ اسلام نے اسی کو دین کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا دین خیر قاہی ہی کا نام ہے اور اسی کو اگر تھوڑا الفاظ بدل کر کہیں دینداری اصل میں خیر قاہ بننے کا نام ہے دیندار وہ ہے جو دوسروں کا خیر قاہ بن کر جیتا ہے اپنے مفاد سے زیادہ سامنے والوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے اور اپنا مفاد اگر بناتا ہے تو ایسے بناتا ہے کہ سامنے والے کا نقصان نہ ہونے پائے ورنہ وہ انسان جسے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے مسائل ہی سب کچھ نظر آئیں اور سامنے والے کے بارے میں وہ ذرا سوچنے کے لیے تیار نہ ہو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ آدمی ایک انسان تو ہے لیکن نہ اچھا انسان ہے نہ کوئی اچھا مسلمان ہے زندگی میں آپ اور میں جب تک یہ چیز اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے دین پورا میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا الدین النصیح دین خیرقاہی ہی کا نام ہے کہ ہم اور آپ سب کا بھلا چاہنے والے بنیں سب کا بھلا چاہنے والے اور یہ بات یاد رکھنا ہمارے سماج کے ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑا نازک مسئلہ اگر میرا مفاد سامنے والے کے پاس اٹکا ہونا تو ساری نصیحتیں مجھے یاد آتی ہیں میں اس کو نصیحت کرتا ہوں تمہیں خیرقاہ بننا چاہیے میرے ہم میں اور وہی آپ کا مفاد میرے پاس اٹکا ہو تب میں تیار نہیں ہوں کہ میں اس کا خیرقاہ بنوں اسلام کہتا ہے ہر دو طرف سے خیرقاہی جب تک نہیں ہوگی دینداری تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر نہیں آئے گی تمہاری اپنی زندگی کے اندر دینداری واقعی معنوں میں آنا ہے ہر دو نفس کے درمیان ہر دو شخص کے درمیان ہر کسی کے دل و دماغ کے اندر خیرقاہی کا جذبہ اترا ہوا ہونا چاہیے اور میرے اور آپ کے معاملات خیرقاہی پر ہی مبنی ہونے چاہیے اگر خیرقاہی کا جذبہ ہم پیدا نہ کر سکے دین ہم اپنی زندگی میں پورا نہیں لاسکتے جب تک ہم سامنے والے کے لیے وہ نہ چاہیں جو ہم اور آپ اپنے لیے چاہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہی بات تو فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو سمجھانی چاہیے اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے چاہنے والے جب تک نہیں بنوگے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سامنے والے کے لیے جب تک پسند نہیں کروگے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تم پورے مومن نہیں ہوگے تم اچھے مسلمان نہیں ہوگے اسلام یہ مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے پہمانے الگ میرا معاملہ ہو تو پہمانہ الگ سامنے والے کا معاملہ ہو تو پہمانہ الگ دوست کا معاملہ ہو تو پہمانہ الگ دشمن کا معاملہ ہو تو پہمانہ الگ رشتے دار ہو تو پہمانہ الگ پرایا ہو تو پہمانہ الگ اسلامی شریعت کہتی ہے یہ بدلتے پہمانے بدلتے پہمانے نہیں یہ تمہارا ڈگمگاتا ایمان ہے یہ تمہارا متزلزل ایمان ہے اگر تم ایماندار ہو تو خیر خواہی کا جذبہ ایک ایسا رکھو کہ اپنے ساتھ ساری دنیا کی بھلائی کا جذبہ اپنے دل کے اندر لے کر جینے والے بنو میرے بھائیوں یہ جذبہ اتنا زیادہ ضروری اس قدر زیادہ اہم ہے کہ نبی علیہ السلام سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے اللہ کے نبی کے پاس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بے عطلی قرار لیا میں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر تو جو ہمیشہ عام طور پر صحابہ سے جن باتوں کا اقرار لیتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ اسلامی شریعت کی پابندی کرنے کی ایک عام جو اقرار اللہ کے نبی لیتے تھے وہ اقرار تو اللہ کے نبی لیا ہی لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی نے کیا کیا وَالنُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ حضرت جریر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے اقرار لیا بیعت میں منوایا کہا کہ یہ بھی اقرار کرو کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہمیشہ خیر قابن کر زندگی گزارو گے ہر مسلمان کے ساتھ خیر قابن کر زندگی گزارو گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے اقرار لیا اب ذرا دیکھو وہ صحابہ جن کی نسبت ہم اور آپ کو حاصل ہے جن کے طرف منصوب ہو کر ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں سلفی دعوت سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں ان صحابہ کے اندر خیر قاہی کا مفہوم کیا تھا آپ اندازہ لگاؤ یہی جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ ہیں بازار میں تبرانی نے اپنی کتاب اپنی کتاب معجم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریر انہی جریر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بازار بھیجا کہ جاؤ جا کر ایک گھوڑا خرید کر لاؤ غلام گیا بازار میں جانے کے بعد اس نے ایک مناسب گھوڑا دیکھا اور اس کے مالک کے ساتھ مول تول کیا بات چیت کی تین سو درہم پہ معاملے پر اتفاق ہوا کہ تین سو درہم پہ یہ گھوڑا میں خرید رہا ہوں اس نے کہا کہ میں قیمت ادا کرنے کے لئے چلو میرے مالک کے پاس میں تمہیں قیمت دلا دوں گا وہ آیا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس غلام بھی ہے اور گھوڑے کا مالک بھی ہے دونوں آ کر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور گھوڑے کا مالک حضرت جریر کو دیکھ کر پہلے تو غلام بتاتا ہے معاملہ تین سو پہ تیع ہو گیا ہے قیمت ادا کر دیجئے وہ حضرت جریر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا گھوڑا تین سو درہم کا ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے دیکھا دیکھو معاملات اگر ہم اپنے مفاد پر صرف تیع کیے نا تو جواب بہت واضح تھا اور غلط نہیں تھا جواب کمال جو سمجھنے کا ہے غلط نہیں تھا معاملہ تیع کر کے آئے ہیں وہ راضی ہو کر آیا ہے تین سو پہ بات ہو چکی ہے اور معاملہ حضرت جریر کہتے کہ ٹھیک ہے تین سو پہ بات ہوئی تین سو ہی دوں گا تو بات عدل کی ہوتی برابری کی ہوتی لیکن حضرت جریر نے کیا کیا حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو دیکھا گھوڑا امدہ نظر آیا قیمت جو لگائی گئی کم نظر آئی قیمت جو لگائی گئی کم نظر آئی حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا گھوڑا پانسو درہم کا ہے پھر اس کے بعد اور تھوڑا دیکھا غور و فکر کیا جانے سے پہلے معاملہ پہنچا آٹھ سو درہم دے کر وہی گھوڑا خریدا جس کا معاملہ تین سو پہ تیع ہو چکا تھا غلام ناراض ہوا کہنے لگا کہ گھوڑا جو تین سو درہم پہ ملتا تھا آپ نے اسے آٹھ سو درہم میں قریدا معاملہ تو تیع تھا حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات تیری ٹھیک ہے کہ معاملہ تین سو پہ تیع تھا لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہوئی اقرار لیا ہوا ہے کہ میں ہر مسلمان کا خیرقہ رہوں گا میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اس کی قیمت آٹھ سو بنتی ہے اور وہ سامنے والا مجھ سے پوچھ رہا ہے تو کیا یہ اس کی خیرقہ ہی نہیں ہے کہ اس کے آٹھ سو کے آٹھ سو کی برابر میں قیمت ادا کروں تین سو میں جو تیع ہوا تھا آٹھ سو میں انہوں نے خریدا بھائیوں دیکھو مفاد پرستی میں اور خیرقہی میں اتنا ہی فرق ہے اتنا ہی فرق ہے مفاد پرستی اور خیرقہی میں کہ آپ اصول کی بات کریں انصاف کی بات کریں لیکن خیرقہی جو ہوتی ہے اس سے تھوڑے آگے کا مرحلہ ہے اس قیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائیوں خیرقہی میرے اور آپ کے دین کی بنیادوں میں سے بڑی اہم بنیادی تعلیم ہے اس خیرقہی کے جذبے پر خیرقہی کے جذبے پر ہماری اپنی دنیا کے معاملات کا ایک بڑا حصہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا داروں مدار ہے یہ خیرقہی کا جذبہ پیدا ہوگا ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے یہ نہیں ہوگا ہزار برائی ہیں میرے اور آپ کے سماج میں جنم لیں گی میں ذرا اس کی وضاعت آپ کے سامنے کروں کہ سامنے والے کے ساتھ ہمیں خیرقہی کیسے کرنی ہیں بھائیوں خیرقہی کے دو میدان ہیں دونوں میدانوں میں ہمیں ہر مسلمان کا خیرقہ بننا چاہیے پہلا میدان ہے سامنے والے کے ساتھ اس کے دینی معاملات میں خیرقہی کرنا سامنے والے کے ساتھ اس کے دین کے معاملے میں خیرقہ بننا اور اس کا کیا مطلب ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہدایت صراطِ مستقیم سنت یا دین پر عمل پیرا ہونے کی جو توفیق مجھے ملی ہے میرے دل میں ہمیشہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے اپنے جتنے مسلمان بھائی ہیں جتنی مسلمان بہنیں ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر اس دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ بالاخر آدم کے بیٹے ہیں میں ان سب کو اسی راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کروں گا جو راستہ مجھے نصیب ہوا ہے ایک تڑپ ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر دیکھ کر لڑکھڑاتے دیکھ کر پیچھے ہٹتے دیکھ کر ان کو ادھر ہوتے رہوتے دیکھ کر ہم مو موڑ کر نہیں جائیں گے ان کو ہاتھ پکڑ کر لائیں گے ان کو سمجھا کر لائیں گے انہیں اپنے ساتھ کھینج کر لے جائیں گے لیکن دین کے معاملے میں جس راہ پہ ہم اپنے لئے چلنا خود کو چلانا پسند کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو بھی لے کر چلیں گے یہ خیر قاہی ہر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لئے ہونی چاہیے پرانہ مجید میں اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے قریبی ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں کیا کرتے ہیں کسی بھی نیکی کا پتا چلتا ہے خود نیک بن کر خوش ہو جانا نہیں خود نیک بن کر سامنے والے کو نیک بنانے کی تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں اور اگر کسی بھی برائی کو دیکھتے ہیں خود بچنے کی صرف فکر نہیں خود بچنے کے ساتھ اس سماج کے ہر فرد کو ہر بچے کو ہر عورت کو ہر بڑے کو بچانے کی وہ فکر کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں دین کے معاملے میں خیر قاہی کرتے ہیں ہر مسلمان کو راہ ہدایت پر لانے کی تڑپ رکھتے ہیں دین کی خدمت کے نام پر کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ خیر قاہی کے جذبے سے ہٹ کر وہی مفاد پرستی کے جذبے سے ہم کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے سامنے والے کو ہدایت پر لانے سے زیادہ سامنے والے پر اپنی جیت درج کروانا اس کے مقابلے میں ہم جیت جانا اپنی جو ہے قابلیت جت لانا کہ ہم جیت گئے ہماری بات اونچی ہو گئی یہیں اصل میں فرق ہے دین کے معاملے میں خیر قاہی یہ ہے کہ سامنے والا بیدتی ہے ہم اس کی بیدت کی وضاحت کریں لیکن ہمارا جذبہ ناسحانہ ہونا چاہیے خیر قاہانہ ہونا چاہیے ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم سے ہم جیت گئے ہم سے تم جیت گئے شیطان درمیان میں ہم دونوں کے درمیان جیتا نہ آپ جیتے نہ ہم جیتے ہم دونوں کے درمیان شیطان جیتا اور شیطان جب جیتا تو کوئی نہ کوئی ہمارا بھائی ہار گئے کوئی نہ کوئی ہماری بہن ہار گئی وہ اگر غلط راہ پر ہے غلط روش پر جا رہا ہے ہم اگر اس کو سیدھی راہ پر نہ لے سکے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے خیر قاہی کے بجائے وہی مفاد پرستی والا جذبہ رکھ کر اپنی جیت اپنا مقابلہ ہم نے اس کو زیر کر لیا ہم نے اس میں مادوردار قسم کے دو چار جملے کہہ دیئے میرے جملوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے ایسی بات کہی کہ اس کی زبان نہ کھل سکی آپ جیت گئے آپ کو لگتا ہے لیکن یہ آپ کی ہار ہے آپ کی ہار ہے کہ شیطان کو آپ نے اس کے مقابلے میں کامیاب ہونے دیا اور آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو گواں دیا اپنی مسلمان بہن کو گواں دیا ہاتھ پکڑ کر چلو سنبھل کر چلو سنبھال کر چلو اپنے ساتھ کھینج کر لے کر چلو بھائیو یاد رکھو اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں انشاءاللہ بہت کمزور ایمان والا بھی ہوگا تو اللہ سے وہ محبت کرتا ہے نبی علیہ السلام سے اسے عقیدت ہے ان کی پیروی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہے وہ آدمی آپ یقین کریں اس بات کا وہ آدمی جسے ہم اور آپ شرابی کبابی کہتے ہیں جسے راستے پہ چلتے دیکھتے ہیں یقین کرو اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت ہے کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر بھی اللہ کے نبی کی عقیدت اس کے دل میں ہوتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کبھی نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں کبھی نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی چکا چوند غالب آ جاتی ہے اور کبھی دنیا کی پریشانیوں سے مغلوب ہو کر وہ دین کی راہ سے غلط راہ کی طرف جاتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے ان کا نام عبداللہ تھا مشہور وہ حمار کے لقب سے تھے ان کا اپنا معاملہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بار بار شراب پی لیتے تھے جب بھی شراب پیتے ہیں ان کو پکڑ کے لایا جاتا اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانتے ڈپٹتے یا جو قرار واقعی سزا ہے کوڑے لگانا اللہ کے نبی کوڑے لگا کر بھیج دیتے ایک بار دو بار جب بار بار ہوا تو ایک مرتبہ ان کو لایا گیا حضرت عبداللہ کو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم دیا مجلس میں موجود کچھ صحابہ نے ایک جملہ کہا کہا سبحان اللہ کہا اخضاہ اللہ کہا اخضاہ اللہ ماں اکثر ماں یعتبہی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے شرمندہ کرے کتنی مرتبہ اسے لاکے پیٹا جاتا پھر بھی شراب پینا نہیں چھوڑتا نبی علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے کہا صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لا تعین الشیطان على اخیكم تم اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو پہلی بات اللہ کے نبی نے کہی لا تعین الشیطان على اخیكم اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو کیا مطلب وہ غلطی کر کے آیا ہے صحیح اس کو سزا دی جا رہی ہے لیکن تمہارے تارے تمہارے جملے تمہارے تنز تمہاری گفتگو سے اگر وہ بیدک گیا اگر وہ بھڑک گیا اگر وہ غلط راستے پہ چلا گیا تو تم نے دراصل اپنے بھائی کی مدد کرنے کے وجہ شیطان کی مدد کی تم نے شیطان کی مدد کی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ بات نہ کہو اور پھر اللہ کے نبی نے یاد دلایا کہا ما علمتو جو میں جانتا ہوں اس بندے کے بارے میں انہو یحب اللہ ورسولہ کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بند ہے وہ جو شراب پی کر سزا پا رہا ہے نبی کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے بھائیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کے لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ کی محبت بھی ان کے دلوں میں کہی نہ کہی ہیں کم ہے کمزور ہے دبی ہوئی ہے یا راکھ میں دبی چنگاری کی حیثیت سے لیکن ہے اس کے دل میں نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے اس کے اوپر جو شیطان مسلط ہے اس کے دماغ میں جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے ہمارا مقابلہ اس سے ہے یقین مانے ہم خیرقاہ بن جائیں گے اس بھائی کے اس بہن کے اس مخاطب کے اس اپنے سامنے والے کے خیرقاہ بن کر اسے ہم یقیناً سیدی راہ پر لانے میں کامیاب ہوں گے یہ بہت اہم بات ہے دین کے معاملے میں خیرقاہی کرنے والے بنو اور دوسرا میدان چاہمش اور آپ کو خیرقاہی کرنی ہے دنیا کے معاملات میں خیرقاہ بننے کی کوشش کرو میرے بھائیوں یاد رکھو اسلامی شریعت نے معاملات کے باپ میں بڑی تفصیلی تعلیمات دی بڑی تفصیلی تعلیمات اسلامی شریعت نے دی ہیں ان ساری تفصیلی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب آدمی خیرقاہی کے جذبے پر مبنی اپنے معاملات رکھے آپ میں اگر خیرقاہی کی بنیاد پر معاملہ نہیں کریں گے میرے اور آپ کے معاملات صدر نہیں سکتے سور نہیں سکتے سمبل نہیں سکتے آپ یاد رکھیں بھائیوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے آپ ایک بات یاد رکھیں آپ کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی بھی بہن کسی بھی مسلمان بہن کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے پیارے نبی کی اس پیاری مثال کو یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَكَا مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِسَحْرِ وَالْحُمَّ اللہ کے نبی نے کہا مومن کی مومن کے ساتھ مثال کیسی ہے کہ ایک جسم کی مثال ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے پیر میں چوٹ لگی ہے اگر وہ بگڑ گئی آدمی کا سارا جسم رات بھر بخار میں تبتا ہے نیند اسے نہیں آتی ہے بھائیوں آپ اپنے پیر کو سزا نہیں دیتے ایک ہاتھ کی سزا آپ یہ کہہ کے نظرانداز نہیں کرتے کہ یہ تو ہاتھ ہے آپ جسم کے ایک حصے کو اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی میرا حصہ ہے وہ بھی میرا حصہ ہے پیر بھی میرا ہے سر بھی میرا ہے پیڈ بھی میری ہے پیڈ بھی میرا ہے پیڈ بھی میری ہے یہی سوچ رکھ کر جب تک آپ سارے مسلمانوں کے ساتھ معاملات نہیں کریں گے آپ یقین مانیں میرے اور آپ کے معاملات صدر نہیں سکتے ایک بات کہوں دنیا نے حکمان ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے حکمان ایک بڑے پتے کی بات کہی ہے کہتے ہیں انسان اپنی غلطیوں کا سب سے بہترین وکیر اور سامنے والی کی غلطیوں کا سب سے بڑا جج ہے ہونا کیا چاہیے معاملہ اُلٹ لو اپنے معاملے میں خود کو جج بناو سامنے والے کے معاملے وکیل بناو یقین مانو یہ جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اپنے جسم کے آزا کی طرح ایک دوسرے کو محسوس کیا کرو یہ قیفیت میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی میرے بھائیوں معاملات کے اندر اس جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کی بہتری ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اچھا کرنے کی کوشش کرو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ ایک بات دیکھیں معاملات میں خیرقاہی جو ہوتی ہے نا خیرقاہی دو درجوں میں ہوتی ہے ایک خیرقاہی کا درجہ یہ ہے کہ ہم برابری میں کریں برابری کیا ہے ہماری ذات سے سامنے والے کا نقصان نہ ہو ہم سامنے والے کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے فائدے کے ساتھ میں اپنا فائدہ کر کے آپ کا فائدہ کرنا چاہتا ہوں جائز ہے غلط نہیں ہے اگر معاملہ کھلا ہے سامنے والے کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میں بھی مستفید ہوں آپ بھی مستفید ہو رہے ہیں جیسے تجارت ہیں سب کو پتا ہے دکاندار مفت میں تو دے گا نہیں آپ کو وہ کمانے کے لئے بیٹھا وہ بھی کمائے گا آپ کا بھی بھلا کرے گا یہ جائز ہے اسلامی شریعت کی نظر میں آپ اپنا بھی مفاد دیکھیں سامنے والے کا بھی بھلا چاہیں یہ ایک درجہ ہے اس سے اوپر کا ایک درجہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے عیسار کا جذبہ عیسار کا جذبہ یہ ہے کہ کبھی کبار زندگی میں ہمیشہ تو نہیں کر سکتے لیکن کبھی کبار ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اپنے حق سے دست بردار ہو کر سامنے والے کا بھلا کرنا سیکھو بھائیو یہ بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ خیر خواہی ہے کہ آپ اپنے مفاد کے ساتھ سامنے والے کا بھی بھلا کرنا چاہیں اور یہ جائز ہے کہ آپ اپنا بھی مفاد عزیز رکھیں اور سامنے والے کا بھی بھلا کرنا چاہیں لیکن اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ کبھی کبار صحیح اپنے حقوق سے دست بردار ہو کر سامنے والے کا بھلا کرنے کی کوشش کرو سبحان اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اطلع مجمعین کا معاملہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو صحابہ کو اللہ کے نبی صحابہ نے ترغیب دلائی وہی خیر قاہی کی بات وہی اللہ کے نبی نے دوسروں کا بھلا چاہنے والی بات حضرات انساری صحابہ کو سکھائی تو انساری صحابہ نے کیا کیا انساری صحابہ نے معاملہ یہ کیا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنا آدھا مال یعنی اپنا تھوڑا نقصان کر کے آدھا مال ان کو باٹھ دیا دو گھر تھے تو اپنے گھر کے ایک نقصان کر کے سامنے والے کو دے دیا اور اور بھی یہ ہوا کہ کسی ایک صحابی نے تو یہ بھی معاملہ کیا کہ اپنی ایک بیوی پیش کی کہا کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں دیکھ لو جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں عدد کے بعد تم اس سے شادی کر لینا یہ عیسار کا معاملہ آپ دیکھو صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ عیسار کا جذبہ رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کیا دنیا کے معاملات کے مفادات کی قربانی دی اور آج ہمارا معاملہ اس کے برقس ہے ہم مفادات کی خاطر عیسار کی قربانی دیتے ہیں مفادات کی خاطر خیرقاہی کی قربانی دیتے ہیں بھائیو یہ بات یاد رکھو ہمارے اور آپ کے معاملہ صدر نہیں سکتے جب تک چو طرفہ ہر شخص اپنے سامنے والے کے حق میں بہتر جذبہ رکھنے کی کوشش نہ کریں میرے اور آپ کے معاملہ صدر نہیں سکتے اور بالخصوص میں بتانا چاہوں گا کہ میرے اور آپ کی زندگی میں مال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے میری اور آپ کی زندگی میں مال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی تھی فتنة امتی المال لکل امت فتنہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور آج آپ دیکھ لو خیرقاہی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے ہر کسی کو میرا مال اور میری اپنے مال کی حفاظت ہے اور میرے اپنے مسائل ہی مسائل ہیں سامنے والے کا دکھ سامنے والے کی پریشانی سامنے والے کی تکلیف سامنے والے کے مسائل سامنے والے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا مجھے اپنی مطلب سے مفاد سے مطلب یہ بات یاد رکھو ہر دو طرف سے ہر چار طرف سے ہر آدمی جب تک ان معاملات میں خیرقاہی کے جذبے پر نہیں آئے گا یہ مال امت کے لئے فتنہ بنے گا ہمارے لئے فتنہ بنے گا میرے بھائیو میں آخری بات اپنی تقریر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خیرقاہی کرنے کا سامنے والے کو فائدہ ہوتا ہے عام طور پر سوچ یہی ہے کہ آدمی خیرقاہی کرتا ہے تو خیرقاہی کرنے کا سامنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے اسلام مشکر آپ کو بتاتا ہے کہ خیرقاہی کرنے کا فائدہ سامنے والے کو تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ خیرقاہی کرنے والے کا اپنا بھی اس میں مفاد خیرقاہی کرنے والا خود بھی مستفید ہوتا ہے آپ سامنے والے کے ساتھ خیرقاہی کر رہے ہیں سامنے والے کی فکر اگر آپ کے دل میں ہے سامنے والا اگر جان جائے کہ آپ کے دل میں اس کے لئے جو ہے اس کے لئے خیرقاہی کا جذبہ ہے وہ بھی آپ کے حق میں خیرقہ بننے کی کوشش کرے گا اور اتنا ہی نہیں پھر دنیا کے اندر جیسے کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے تو اندھیرے دور ہوتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے تو اندھیرے دور ہوتے ہیں ایک خیرقہ آدمی ساری دنیا کو خیرقہ بنا لیتا ہے میں لمبی مثال نہیں دوں گا ایک مثال صرف آپ کے سامنے دوں گا نبی علیہ السلام جس معاشرے میں بھیجے گے جاہلی یہ مجھ معاشرہ تھا مفادات کے لئے مر مٹنے والے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہونے والے ایک دوسرے کی جان لینے والے لوگ تھے لیکن اللہ کے نبی اس معاشرے کے اندر اکیلے انسان آئے جنہوں نے کبھی اپنے مفاد کی بات نہیں کی سماد کی سوسائٹی کی معاشرے کی مفاد کی بات کی انجام کیا ہوا بیس سال کی مدت کے بعد وہ منظر بیس سال بھی نہیں دس سال کے بعد تیرہ سال مکہ میں گزارنے کے بعد مدینہ میں اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ خیرقاہی کا جو چراغ نبی کے سینے میں جلتا تھا آج ہر امتی کے سینے میں جلتا نظر آتا ہے ہر انساری آگے بڑھ کر قربانی دینے کے لئے تیار ہے اس لئے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ چیریٹی بگنس اٹھ ہوم فسٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو خیرقہ بنانے کی کوشش کرو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میری ازگفتگو کا مقصد سب سے پہلے آپ کی خیرقہی ہونی چاہیے میں آپ سے معاملہ کرنا ہوں میری معاملہ کی بنیات آپ کے ساتھ خیرقہی پہ ہونی چاہیے اور میری گفتگو آپ کے کانوں تک پہنچی ہے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو خیرقہ بنائیں سارے لوگوں کا خیرقہ بننے کی ہم بہت زیادہ کر نہیں سکتے ساری دنیا کا نفع نہیں کر سکتے لیکن سارے لوگوں کے لئے نیک جذبات رکھیں گے نا تو یقین مانے جو کچھ نہیں کر سکتے دنیا کے اندر خیرقہی کا جذبہ جیسے لگتا ہے تاریخ کی کوئی بات ہے ایسا لگتا ہے خیرقہی قصے کہانیوں میں ملے گی ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز صرف صرف صالحین میں ملے گی کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خیرقہی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دکھائیں سب مل کر ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی کریں جو غلط کر رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑیں جو صحیح کر رہا ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں جو آدمی خیرقہی کے جذبے کی قدر کرتا ہے اس کی قدر کریں جس کے دل میں خیرقہی نہیں اس کو نصیحت کریں سمجھائیں بتنائیں کہ تم دنیا کے خیرقہ ہوئے تمہیں تم دنیا والوں کے خیرقہ ہوئے بغیر نہ اچھے دیندار بن سکتے ہو نہ اچھے دنیا دار بن سکتے ہو نہ اچھے انسان بن سکتے ہو نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبی حضرات اور خواتین کو کہی سنی باتوں کو صحیح جذبے سے سننے سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کا خیر قابن کر جننے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ